سور منافقون اس سور مبارکہ میں منافقوں کی مضمت کی گئی یہ مدنی صورت ہے ہجرت کی بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کا اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے 63 اور نزول کا اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے اس میں 11 آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں یہ سور مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب منافقوں کا آخری دور تھا ان منافقوں کے آخری دور سے مرادی ہے کہ ابتداء میں منافقوں کو ظاہر نہیں کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ کون منافق ہے تو آپ اس علم کو چھپاتے اللہ کے حکم کے مطابق یہ منافق قرآن پڑھتے جہاد میں حصہ لیتے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اپنے آپ کو مومن کہتے مسلمان کہتے مگر ان کے دل میں حضور کی محبت اور الفت نہیں تھی لیکن پھر آخر میں ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں جب اللہ کے رسول کی محبت نہیں تو اللہ کی بھی محبت نہیں کیونکہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور وہ حضور کی تعظیم و توقیر نہ کرے حضور سے محبت نہ کرے تو وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ لازمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اِذَا جَا أَكَ الْمُنَافِقُونَ جب آپ کے پاس منافق لوگ آئے قَالُوا اور وہ بُلے نَشْحَدُوا ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ بے شک آپ لَرْرَسُولُ اللَّهُ ضرور اللہ کے رسول ہیں منافقوں نے قسم کھائی کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور دو تاقیدیں ہیں بے شک ضرور پھر جملہ اسمیہ ہے وہ خود اپنے اندر تاقید رکھتا ہے تین تاقیدیں ہیں پھر نَشْحَدُوا کے الفاظ ہیں جو مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں اتنی قسمیں کھا کر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن قرآن کیا فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں جن تاقیدوں کے ساتھ منافقوں نے کہا انہی تاقیدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور پھر آگے اشارت فرمایا وَاللَّهُ يَشْحَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَارِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں حالانکہ منافقوں نے جو بات کہی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں فرمایا گا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اس محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اس دعوے میں جھوٹے ہیں ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں حضور کی تازی کی متوقع نہیں اتخذو ایمانہم جنتا یہ اپنی جھوٹی قسموں کو اڈھال بناتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے وقوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی غستاخِ نبی سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے غستاخی مت کرو تو وہ یہی کہے گا کہ ہم تو عاشقِ رسول ہیں ہم تو کہتے ہیں غستاخِ رسول تو موت کا حق دار ہے مگر صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے جو ہر وقت حضور کے عیب ہی تلاش کرتا پھرے کہے حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا نعوذ باللہ منزالے حضور کو تو اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا نعوذ باللہ منزالے حضور کو تو منافقوں کا علم نہیں تھا حضور کو تو یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں پتا تھا حضور سے فلان جگہ پر نعوذ باللہ منزال غلطی ہو گئی اس طرح کی باتیں کوئی کرے تو بتائیے کوئی عاشق رسول جس کے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت الفت ہو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے عاشق رسول تو قرآن پڑھے حدیثیں پڑھے اور حضور کے فضائل جھونے اور اگر جس کے دل میں حضور کی محبت ہو کیا وہ قرآن اور حدیث سے حضور کے عیب تلاش کر سکتا ہے وہ ذات جن میں عیب ہے ہی نہیں وہ عیب سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے فَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَسِنْ لَوْغُوْنَے اللہ کے راستے سے روکا قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے عقوب بنایا اِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَا بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُونَ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ثُمَّا كَفَرُو پھر حضور کی بیعدبی کر کے وہ کافر ہو گئے فَتْتُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب ایسے حق سے دور ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ سمجھ نہیں رکھتے یعنی قرآن کی آیتیں پڑھیں حدیث سنائیے پھر بھی حضور کا مقام و مرتبہ وہ سمجھ نہیں کوئی تیار نہیں وَإِذَا رَعَيْتَهُمْ تو عُجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ اور جب تم ان منافقوں کو دیکھو تو تمہیں ان کے جسم بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ منافق اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتے سجدے کے نشانات ان کی پشانیوں پر ہوتے اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھگا کر ایسے بیٹھتے جیسے ان کے جیسا تو کوئی صوفی نہیں ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور بات کے اتنے میٹھے تھے یہ اور اگر وہ بات کریں تو تمہارا دل چاہے تم ان کی بات غور سے سنو اتنے یہ میٹھے ہیں بات کے مگر دل میں ایمان نہیں روح ایمان نہیں تو یہ ایک تصویر کی معنی ہے کہ جیسے پانی کی تصویر ہو بظاہر پانی نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہے درخت کی تصویر ہو اس پر پھل لگے ہوئے ہوں تو بظاہر تو وہ ایک پھلدار درخت نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ حقیقت نہیں بلکہ تصویر ہے کہ انہم خوشبم مسندہ یہ گویا کہ لکڑی کی تصویریں ہیں جو دیوار پر لٹکی ہوئی ہیں ان میں جان نہیں روح ایمان نہیں اب چونکہ ان کے دل میں چور تھا جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے جاتا ہے تو فرمایا ہر پکار کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو منافقین ڈر جاتے ہیں کئی ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہم العدوو یہ تمہارے دشمن ہیں فاحذرہم پس تم ان سے بچو قاتلہم اللہ اللہ انہیں حلاق فرمائے برباد کرے انہا یعفقونا کہاں یہ آندھے جاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا منافقین اللہ کی بارگاہ میں تو آنے کو تیار تھے یہ بدکتے تھے حضور سے انہیں نفرت تھی حضور سے یہ بیعدبی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جائے آجاؤ رسول اللہ کے دربار میں آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول تمہارے لئے بخشش کا سوال کریں گے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تم معافی مانگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے شفاعت کریں گے تو منافق شفاعت کو تو مانتے نہیں تھے لَوَّوْوْرْعُوْسَهُمْ تو وہ اپنے چہروں کو اپنے سروں کو ہلاتے ہیں یعنی انکار سے نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گانا لَوَّوْرْعُوْسَهُمْ یہ اپنے سروں کو انکار میں ہلاتے ہیں وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ اور تم دیکھتے ہو کہ یہ حضور کے دربار سے بھاگتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اس حال میں کی تکبر کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدب ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عدب ہو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان لوگوں پر اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ آپ ان کے لیے استغفار کریں اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں یہ چونکہ آپ کے بے عدب ہیں اللہ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں توبہ کر لیں اور آئندہ حضور کی بے عدبی نہ کریں تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ تعالی فاسِق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ اکرام کو کیسی تھی اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے واقعات قرآن مجید فوقان حمید کی آیات آہدیسِ طیبہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے یہ کیسٹ آپ حاصل کریں خون کے آنسو اس سیڈی اور کیسٹ کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے دل میں کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان جیسی محبت ہمارے دل میں ہے کیا ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیسے صحابہ اکرام علیہ مردوان جب سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو رونے لگ جاتے ہم الذین یقولون یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقو على من عند رسول اللہ اے مدینہ کے رہنے والوں تم ان لوگوں پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یعنی مہاجرین ان پر مال خرج نہ کرو یہ منافقین انسار و مہاجرین میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور انسار کو کہتے کہ یہ مہاجرین پر تم اپنا مال خرج نہ کرو ورنہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے انہیں اتنا تن کرو حتی ین فضو یہاں تک کہ یہ پریشان ہو کر چلے جائیں اور مدینہ منورہ سے یہ روانہ ہو جائیں اور مدینہ ان سے خالی ہو جائیں یہ منافقین مسلمانوں میں لڑائی کو پھیلانا چاہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کوئی کیا دے گا اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَا ہاں لیکن منافقین سمجھ نہیں رکھتے يَقُولُونَا وہ کہتے ہیں لَا اِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے ہم مدینہ منورہ لوٹ کر گئے لَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَّةِ تو ضرور پر ضرور عزت والے زلیلوں کو باہر کر دیں گے یہ عبداللہ بن عبائی اور اس کے ساتھیوں نے یہ جملہ کہا انہوں نے مدینہ کے رہنے والوں کو یعنی منافقوں کو خود اپنے آپ کو انہوں نے عزت والا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ میں ذالک انہوں نے یہ جملہ کہا حضرت زید بن عرقم اس بات کے گواہ تھے پھر یہ بعد میں منافقین پھر گئے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائے کہا ہم نے طرح سے کہا ہی لگی ہے لیکن عبداللہ بن عبائی کا بیٹا یہ بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو اس نے تلوار لی اور مدینہ منورہ سے باہر یہ کھڑا ہو گیا جب ان کا باپ عبداللہ بن عبائی آنے لگا تو اس نے تلوار ننگی لی اور ننگی تلوار اپنے باپ کے گردن پر رکھی اور کہا کہ تو نے کیا یہ جملہ کہا ہے تو اس نے اقرار کیا اور کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے تو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بیعدبی کرتا ہے کہ انہیں ظلیل و رسوہ کہتا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا پھر کہا تو یہ کہے کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ظلیل ہوں بول اس نے کہا میں بچوں سے زیادہ ظلیل ہوں کہا بول کہ میں عورتوں سے زیادہ ظلیل ہوں کہا میں عورتوں سے زیادہ ظلیل ہوں پھر کہا کہے میں کتوں اور خنزیلوں سے بھی زیادہ ظلیل ہوں تو اس نے کہا میں کتے اور خنزیل سے بھی زیادہ ظلیل اور رسوہ ہوں یہ کہتے رہے یہ کلواتے رہے پھر کہنے لگے اب بھی میرا دل نہیں بھرا دل چاہتا ہے تیرا سر اڑا دوں لیکن پھر صحابہ اکرام نے انہیں روکا کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا تو یہ ظلت اور رسوائی اور عزت کی باتیں کرتے ہیں ارے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے عزت دینے والا اللہ ہے مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کو حاصل ہے کوئی ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گھٹا نہیں سکتا وَلِلَّهِ لَعِزَّتُ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری عزت دینے والا اللہ ہے وَلِلْرَسُولِهِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے عزت ہے قرآن مجید فقہان حمید نے بعض مقامات پر ہے وَلِلَّهِ لَعِزَّتُ جَمِعَعَا ساری عزتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور یہاں فرمایا عزتیں اللہ کے پاس ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں مومنوں کے پاس ہیں تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وہاں یہ وَلِلَّهِ لَعِزَّتُ جَمِعَا ساری عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں یعنی حقیقی طور پر عزت دینے والا وہی ہے اور یہاں جو فرمایا گیا کہ مومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزتیں ہیں یہاں مراد یہ کہ اللہ کی عطا سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے اللہ کی عطا سے عزت والا کر سکتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَا ہاں لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ آَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللہ کی رحمیں وہ مال خرج کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں مال دیا وہ میری رحمیں خرج کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے فَيَقُولَ پَسْوُكَهِ رَبِّ اے میرے رب لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الَا أَجَلٍ قَرِيب کیوں تُو نے تھوڑی محلت مجھے نہ دی کچھ محلت دے دے پروردگار تاکہ فَأَصْدَّقَ تاکہ میں صدقہ کروں خیرات کروں تیری رحم مال خرج کروں وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک بن جاؤں تو موت کے وقت تو ہر ایک یہ تمنہ کرے گا مگر پھر وقت نہیں ہوگا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگس محلت نہیں دے گا اِذَا جَا أَجَلُهَا جَبْ اس کی موت کا وقت آ جائے پھر محلت نہیں ملے گی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے با خبر ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کا درس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ